ویلکم لوگ چینل فولوئرز آج ہم فائنلی فائنلی ٹینٹ موی کے سپولی فی ڈیوی کے بارے میں بات کریں گے تو یہ سپولی فری ہے اس لیے پوٹینشل لینے کوئی زیادہ نہیں کیونکہ ہم پلوڈ یا دوسری چیزے کے بارے میں کوئی ڈیپ ڈسکسن نہیں کریں گے جس کے وجہ سے آپ کا یہ موی دیکھنے کا مددہ نہیں خراب ہوگا تو بے فکر ہوگی یہ ویڈیو پوری دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھیں گے شروع کرتے ہیں تو فولوئرز فائنلی فائنلی پاکستان کے سینماز آشتہ آشتہ کھلتے جا رہے ہیں پہلے ملتان کا یونیورسل سینما کھلے تھا اور فائنلی لہور کا یونیورسل سینما بھی کھل چکا ہوئے ہیں یہاں پہ محول بہت اچھا بنا ہوا ہے یہاں پہ وہ رولز فولو کر رہے ہیں پرکوشنز لے رہے ہیں ماکس پہن رہے ہیں سوشل ڈسٹرسنگ کو فولو کر رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی پلولم نہیں ہے پہلے مووی کی طرف چلیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مووی بھو کواس ہو سکتی یا پھر اس مووی کا ریویو کی بھی ضرورت آپ کو پڑے گی تو ایبسلوٹلی نہیں یہ مووی بہت کمال کی ہے اس کے ساتھ کرسٹفر نولن کا نام جڑا ہے تو ٹینشن کس بات کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیویڈ ورشنٹن یا پھر روبر پیٹنسن جیسے گریٹ کاسٹنگ اس مووی میں ہو جو گریٹ پرفارمنس ڈیویر کرتی ہوں تو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ مست ووچ مووی ہے وہ تو میں کہنا ہی والوں پر اگر اور ڈیٹیل میں گسیں تو کاسٹنگ ایکٹنگ بہت کمال کی تھی ٹریکشن کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کرسٹفر نولن کی باقی مووی سے کمپیریزن کیا جائے تو ہاں یہ مووی اتنی زادی بیسٹ نہیں ہے پر یہ مووی بری بھی نہیں ہے یہ ایک اچھی موویز کی لسٹ میں آتی ہے پر ہاں کرسٹفر نولن کی موویز کی لسٹ کی بات کریں تو میں بھی یہ موویز ذرا نیچے آسک دی ہے کیونکہ اس سے بھی زادی اچھی اچھی موویز یہاں پر کرسٹفر نولن کے ہاتھوں بن چکی ہوئی ہیں ایم ڈی وی اور روٹر نومیٹو کی ریٹنگ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے جو کہ میں ایک خیاسے اس جیسے مووی کے لیے تھوڑی کام ہے پار ٹھیک تھاگن اس مووی کو اگر آپ دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس مووی کو دیکھیں اور اس کی وجہ بھی میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں تو اس کے لیے کوئی ایج لیمیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ جا کے یہ مووی دیکھ سکتے ہیں بچے ہیں بڑے ہیں ینگ ہیں پھر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اس مووی کو بہت اچھے سے انجوئے کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایکشن موویز یا میں کہوں کہ ٹائم ٹرائبلنگ ٹائپ کی تھوڑی موویز کسٹفا نولن کی یونیک آئیڈیاز موویز پسند ہیں تو اس مووی کو آپ بہت اچھے سے انجوئے کر سکتے ہیں میکن سے گولڈ آلٹرا میں لگ رہی ہے اس کے علاوہ مولان مووی بھی لگ رہی ہے بلڈ شورٹ بھی ہے کچھ پاکستانی موویز بھی یونیورسل سینواز میں لگ رہی ہیں تو اب ایک ایمپورٹنڈ ڈسکرسن کرتے ہیں جو کہ جو موویز فینز ہیں یا پھر جو لوگ سینواز میں جا کے موویز دیکھنا انجوئے کرتے ہیں ان کے لیے سننا بہت ضروری ہے ایکچلی میں یہ موویز سٹوڈیو نے تب ریلیس کی تھی جب پینڈیمی کے حالات چاہ رہے تھے یہ چیک اوٹ کرنے کے لیے کہ ان حالات میں کیا لوگ باہر جا کے سینواز میں مووی دیکھتے ہیں یا پھر وہ گھر بیٹھے ہی انجوئے کر رہے ہیں مووی ویو ڈی مطلب ویڈیو انڈ ڈمانڈ پیسے دیکھے مووی خرید کے دیکھنا پسند کر رہے ہیں یا پھر سٹریمن پلیٹ فرم جیسے نیٹ فلکس ایمازون پرائیم ڈیزنی پلس ایسی سٹریمن پلیٹ فرم سے دیکھنا پسند کر رہے ہیں اور یہی رسپونس نکلا کہ سٹریمن پلیٹ فرم جی چکی ہیں اور سینواز جلدی ہی ختم ہونے والے ہیں جی ہاں یہ بات سچ ہے کیونکہ اس مووی کو آپ فلو بھی سمجھئے کیونکہ اس مووی نے کچھ زیادی اچھی کمائی کی نہیں ہے سٹوڈیو کے نظر سے ہاں میری نظر سے اس پرینڈیمی کے حالات میں اس مووی نے اچھی خاصی رقم کمالی ہے پر یہ کافی نہیں ہے کیونکہ بجٹ بھی اس مووی کا کافی زیادہ ہائی تھا تو ایسے کچھ حالات ہیں اگر آپ کے بعد پیسے ہیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ ٹکٹس وغیرہ تو افکورس آپ سینواز میں جا کے ان موویز کو سپورٹ کیجئے انجوئے کیجئے پر اس میں پلولم نہیں ہے اگر آپ کو کچھ ڈینجر فیل ہوتا ہے باہر نکلتے وقت سینواز میں جاتے وقت یا پھر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان ٹکٹس کو تو زیادہ کوئی بلو بلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 15 دسمبر کو یہ مووی ہندی پلس انگلیش میں یہاں پہ الٹرا اچڈی بلو رے اور یہاں پہ افکورس آپ کو آن لائن ڈاؤنلوڈ ویب سائٹ میں دیکھنے کو مل جائے گی تو سکون سے آپ اس مووی کو گھر بیٹھے بھی انجوئے کر سکتے ہیں ہندی میں تو یہی تھی میری ریکمینڈیشن ہاپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اور میری باتیں اب انڈرسٹینڈ کرواتے ہوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے لائک کیجئے دوست کے ساتھ ضرور شیئر دیجئے میرے چینل کو سکرائب کر کے بہلے کھندوات دیجئے کیونکہ میرے گلو مہاو ڈیس کرو دوسری موو سے لیٹری ڈیٹیل ہم ریٹس ریگلو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں انسٹیگرام اور فیس بوک آنڈ کو بھی ضرور فولو کر لیجئے لینڈ ڈسکرشن میں اپنے کیا رکھی گا اوکے ٹا ٹا بائے بے اللہ حافظ